محمد 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 دعائے پروردکار ہماری سبادت کو اپنی بارکہ میں قبول اور منظور فرمائے پروردکار جدنے بھی مومنی بھی بار ہیں وہ سیتو کاملہ واجل آتا فرمائے اور جدنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں کریم خالد ان تمام کو جندت میں آل اسیالا مقام آتا فرمائے اور خصوص انبیل خصوص حضرت امام مالی علیہ السلام کے ظہور میں تاجیر فرمائے کریم خالد ہمیں ان کے سجے سپائیوں میں شمار ادا فرمائے امام کے ظہور میں تاجیر کے لئے پلت سلوات پڑے اللہ امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماموں میں تاجیر کے لئے میں نے گیارویں تاجیر کا فرمائے پڑھنے کشا فاصل کیا ہے جس میں گیارویں امام فرمائے نے امام حسن اسکرل صلوات پڑھ لے میں اللہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگوں پہ حجد ہیں ہم مصومین علیہ السلام لوگوں پہ حجد ہیں اور جو ہم پہ حجد ہے توجہ جاتا ہوں ہم لوگوں پہ حجد ہیں ہم لوگوں پہ حجد ہیں اور جو ہم پہ حجد ہے مرزانہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 آپ کو دولی اس نے کہا کہ آپ اس میں لڑائی چھگڑا مت کرو ہم جاتے ہیں تطہیر کے دروازے پہ جو بندہ سننے آئے تو میرے لئے دواز بھول کرے بس اس نے کہا کہ ہم جاتے ہیں سیدان کے دروازے پہ ہم جاتے ہیں تطہیر کے دروازے پہ جواں ملنا ہے ان سے تمام عورتیں دروازے تطہیر پہ آگئی دس تک دی سیدان سے سوال کیا کہ عورت کا بے تری زیور کون سا ہے سیدان نے مسکرہ کے فرمایا انہوں نے سوال کیا کہ عورت کا بے تری زیور کون سا ہے جناب سیدان نے مسکرہ کا سوال دی سوال کا جناب دیا جناب سیدان نے فرمایا میں بتانا چاہتی ہوں اب آن سے سیدان آئی ہے عورت کا بے تری زیور کون سا ہے سیدانِ مُسْتَرَانَ تَحَا عورت کا بیت کرین زیور حیاء ہے ماشاءاللہ نعرہِ تکبیر آلہِ رسادر آلہِ حائدری بنائے قاندانِ زہرہ سلام اللہ علیہ بلندر سلام اللہ محمد عورت کا بیت کرین زیور حیاء ہے اور آپ کے سامنے ایک مصرہ کہنا چاہتا ہوں آپ تمام کو پتے کہ جناب امام حسن علیہ السلام صلوات پڑھ لے گئے محمد 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 پندرہ رمضان کو وہ دنیا میں ہے ماشاءاللہ سیدہ کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ بی بی ایشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا سیدہ کے بارے میں کیا خیال ہے بی بی ایشہ فرماتی ہے کہ میں سیدہ کے بارے میں کیا کہوں گی جناب سیدہ تو وہ بی بی ہے کہ جن کی گول میں پندرہ رمضان کو ایک امام نازل ہوا ایک امام ایک امام کی پیدہش ہوئی ایک امام تشریف لے آئے اور سیدہ کی فضیلت بیان کر کے کہتی ہے کہ جناب سیدہ کا وہ ہے پندرہ رمضان میں جن کی گود میں ایک امام آئے اسے سیدہ کہتے ہیں اور وہی سیدہ زہر کے بعد حسن آزر و حسن کے بعد سیدہ مسلح پہ بینگی زہرہ اسے کہتے ہیں جس پر نہ حوضہ چھوٹے نہ مسلح چھوٹے بی بی آشان فرماتی کہ سیدہ وہ ہے ماشاءاللہ جو ایک امام کی ماں بھی بانتے ہیں جس پی بی کرنا بہتا چھوٹے نہ مسلح چھوٹے ماشاءاللہ سانے ماشاء کوئی اس گھر کا همپلہ نہیں ہوگا سانے ماشاءاللہ کوئی اس گھر کا همپلہ نہیں ہوگا زمانہ لاکھ چاہے مگرولہ نہیں بنتا زمانہ لاکھ چاہے مگرولہ نہیں بنتا تم منت مان منت کر دعائے مانگ لیں لیکن نراد ہو اگر زہرہ رضی اللہ نہیں بنتا نراد ہو اگر زہرہ رضی اللہ نہیں بنتا برخاندان زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ 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 سلام اللہ وآلہ وآلہ علیہ وآلہ اور وہی صاحب دربار میں اپنا حق ماننے کی مسلمان کہتے ہیں زہرہ کیوں آئی ہے سیدہ کی مظلومیت بیان کرو لوگوں کو پتاؤ سیدہ کی مظلومیت کیا ہے دنیا کو پتا چلے حق کے زہرہ کا سیدہ کا حق نہ چھپو لوگوں کو پتاؤ سیدہ کی مظلومیت کیا ہے اپنے بابا کے بعد کی بلا چھے ایک منتر زندہ ہو چھے سبے دن زندہ رہے چھے جتنا عرصہ زندہ ہو جتنا عرصہ سیدہ بابا کے بعد زندہ رہے مجھے گاندی کے دونوں گاندی ہوتپادو کی قسم چھے ایک دن ہو چھے چھے ماہ ہو لیکن نبی کی بیوی بابا کے بعد زندہ زندہ رہی ہے جتنے دن بھی ہو مگر نبی ذاتی روکی نہیں ہے رو کے کہتی بابا تمہارے بعد مجھ پہ ایسی مصیبت نازل ہی ہے کہ جو تمہاری زہرہ کو نید نہیں آتی رو کے کہتی بابا تمہارے چھے ماہوں نے مجھے یہ کہہ دی ہے سیدہ کی مظلومیت بیان کرنا چاہتا ہوں سیدہ کہ دروازے پہ وہ مسلمان آگئے انہوں نے کہا فاطمہ علی کو باہر بھیجو کرنا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے سیدہ کہتی ہے ہمارے دروازے کو آگ لگا دیں گے کہتے جی نبی ذاتی رو کے کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی یہ دہہیر کا دروازہ ہے اس دروازے پہ اجازت لے کے آتے تہے تمہیں شرم نہیں آتی کہتے ہیں نہیں آتی سیدہ رو کے کہتی ہے حیاء کرو اور حسول کی بیٹی ہوں وہی زیادہ دربان میں گئی ہے رو کے مسلمان رو کے مسلمانوں کے سامنے کہتی رہی مسلمانوں کے ربابے کی جنگیر پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے میرا حق دو چار گھنٹے پانک زہرہ نے اپنی تاریر پیش کی خرسی پہ بیٹھ کے مسلمان دیکھتے رہے زہرہ کھلی نہیں میں تو یہی کہت� ہوں مسلمان بیٹھے رہے زہرہ کھلی نہیں نبی ذاتی رہتی رہی مسلمان انشتے رہے مسلمان انشتے رہے زہرہ رہتی نہیں اور رہ رہ기로 کے کہتی تھی بابا اندھیرے بابدہ کہا کہ واپس کرو اسم تاروں خرسی پہ بیٹھ کے مسلمان انشتے رہے زہرہ نے اپنے بابا کی نک پہ ہاتھوں کی دریئر پہنچی ہے جب لہتا ہوسی میں بیٹھ کہ مسلمانوں نے دریئر بڑی ہم سے دے رہے زہرہ کی دریئر کو پھانا شروع کر دیا زہرہ آتے کہتی ہے بابا تمہارے ہاتھوں کی لیٹھے ہوئی دریئر کو مسلمانوں نے اس کا پرزا پرزا کر دیا ہے وہی زہرہ اپنے درماتے پہ آگئی درماتے پہ زہرہ کا آنا تھا پیچھے سے مسلمان آگئے ہیں مسلمانوں نے آگ لے در زہرہ کے دروازے پہے زہرہ کو کہتے دروازہ کھولو ورنہ تمہارے کھٹو تمہارے سمیت چلا دیں گے